بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آئی ہو پاپ سب ٹھیک ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زیادہ ٹیسٹی مزیدار اور ایزی سی بیف پلاو کی رسیپی شیئر کروں گی بیف یخنی پلاو جس کے ایک ایک دانے کے اندر آپ کو انشاءاللہ یخنی کا ٹیسٹ ملے گا بیف کے پیسز بہت زیادہ ٹینڈر جوسی اور سوفٹ ہوں گے اس کے علاوہ آپ اس کا کلر دیکھئے بلکل پرفیکٹ ہے چاولوں کا دانہ کھلا کھلا لمبا لمبا ہوگا یہ آپ اس میں جوڑیں گے نہیں چپکیں گے نہیں ٹوٹیں گے نہیں اور اس کے علاوہ کچھے بھی نہیں رہیں گے تو ایک پرفیکٹ سا بیف یخنی پلاو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو اندر تک پہنچ کیجئے گا اگر آپ اس طرح سے ریسیپی کو بنائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی بھی پلاو آپ کا خراب نہیں ہوگا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا ریسی بھی بہت زیادہ ایزی ہے لیکن آپ نے ویڈیو کوئی اندر تک واش کرنا ہے کہیں سے بسکپ نہیں کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں میں نے ککر لیا ہے سب سے پہلے اور بیف لیا ہے تقریباً ایک کلو اس کو میں نے دھوکے ککر میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ کچھ چربی کے فیٹ کے پیسز بھی ہیں اور ہڈیاں بھی ہیں ان سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھاتا ہے یہ خنی میں تو یہ مکس میں نے گوشت لے لیا ہے بیف کا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھونا ہے کوئی بلڈ بغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے تین گارلک یعنی لیسن کے تین جویز کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ایک تیز پتہ ڈال دیا میڈیم سائز کا اس کے بعد ڈالیوں دارچینی کے دو چھوٹے سے ٹکڑے اس کے بعد ایک بڑی لائچی ایڈ کر دیں گے کالی والی ایک چابلوں والا چمچ ہم اس کے اندر نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ بیف جو ہے یہ ہمارا پھیکا پھیکا نہ لگے اس میں نمکین سا ٹیسٹ آ جائے اور ہاف ٹی سپون یعنی ایک چھوٹا چاہ والا چمچ جو ہے یہ ہم کالے مرچوں کا باورڈر بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دھنیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون جتنا میں نے ایڈ کیا سابود دھنیا اس سے یخنی میں ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست آتا ہے اور یہ کچھ لوگوں کا شرارت کا موڈ ہو رہا تھا تو وہ اپنے ہاتھ آگے کر رہے تھے تو یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہی میں نے سون فیڈ کر دی اس کے اندر اور اس کے بعد ڈال دیں گے پانی اور پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیر لیٹر جتنا مطلب میں نے ایک جو چاول مئیر کرنے کے لئے ایک برطن لیا تھا وہ ہاف لیٹر کا تھا تو یہ ڈیر لیٹر پانی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کچھ ٹرائے ہو جائے گا اور کچھ ہماری یخنی بچ جائے گی تو تقریباً اندازے سے آپ نے ڈیر لیٹر اس کے اندر پانی آئٹ کر دینا ہے اور میں آپ کو دکھا دوں میں نے یہ مگ یوز کیا ہے اسی سے میں نے چاول مئیر کیے ہیں دو مگ میں نے چاولوں کے لئے ہیں اور تقریباً تین مگ میں نے پانی اس کے اندر آئٹ کیا ہے اس کو ہم پریشر کوک کر لیں گے اچھے طریقے سے تقریباً بیس منٹ تک جب تک کہ ہمارا جو میٹ ہے وہ ٹینڈر ہو جائے اور یہ دیکھئے ہماری یخنی یہ ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ آپ نے چیک کر کے دیکھ لینا ہے کہ بیف کے جو پیس ہیں وہ سوفٹ ہو گئے ہیں یا نہیں اگر نہیں گلا تو آپ اور گلا سکتے ہو تو یہ ٹینڈر ہو گیا تھا یہاں پہ تو اب ہم کیا کریں گے یخنی کو الگ کر لیں گے اور بیف کے جو پیسیز ہیں اس کو الگ کر لیں گے اور جو نیچے سونفر دھنیاں وغیرہ تھا وہ ہم الگ کر لیں گے اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اس کا ٹیسٹ آ چکا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے یخنی الگ کر لی گوشت الگ کر لیا اور وہ جو نیچے چیزیں بچی وہ ہم ضائع کر دیں گے اس کے بعد میں نے لیا تقریباً پونہ کب جتنا گھی اس کو ہم گرم کریں گے اور پلاؤ وغیرہ کا ٹیسٹ یہ گھی میں بہت زبردست آتا ہے اس کے بعد ڈال دی اس کے اندر دو پیاز میڈیم سائز کے ان کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اور پیازوں کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے مطلب جتنا ڈارک یا لائٹ آپ اپنا پلاؤ بنانا چاہتے ہیں اسے حساب سے ہم پیازوں کو کلر دے لیں گے تو یہ دیکھئے نہ بہت زیادہ تیز ہے نہ بہت زیادہ کم ہے کیونکہ وائٹ وائٹ پلاؤ بھی اچھا نہیں لگتا اور بہت زیادہ ڈارک بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم میڈیم سا ہی رکھیں گے مطلب گولڈن سا آپ کا پلاؤ ہونا چاہیے تھوڑا سا پانی کے چھنٹا لگائیں گے تو کلر آ جائے گا آپ کا جو پیازوں میں سے نکل کے باہر آ جائے گا تو آپ نے اس کو تھوڑا سا اور مکس کر لینا ہے اس کے بعد ڈال دیں گے ہم اپنے بیف کے پیسز یعنی جو ہم نے گوشت بوائل کیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم بھونتے رہیں گے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے لیسن ادرک اور ہری مٹچوں کا پیش جو میں نے بنا کے رکھوا تھا تقیبن دو ٹیبل سپون جتنی ہری مٹچیں ہیں اور ایک ایک ٹیبل سپون جتنا لیسن اور ادرک ہے ان چیزوں کے ساتھ ہم گوشت کی بنائی کریں گے اور ساتھ ہی میٹ کی جو سمیل ہوتی وہ بھی دور ہو جائے گی اگر آپ گوشت کو اچھے طریقے سے دھوئیں گے تو پھر تو کبھی بھی بلکل سمیل آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطلب اس کے اندر بلڈ بغیرہ نہیں رہنا چاہیے ایک ٹیمارٹر کا پیس بنا کے رکھتا میں نے وہ بھی آئیڈ کر دیا اس کے اندر اور اس کو بھی ہم ساتھ ہی بھون لیں گے گوشت کو بھی ہم نے اچھا سا گولڈن کلر دینا ہے اس کے ساتھ ڈالیں گے ہمیں دھنیا پاوڈر یہ بھونہ اور کٹاوہ دھنیا ہے اس کا فلیور بہت زبردست ہوتا ہے اس کے بعد زیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون جتنا یہ دونوں چیزیں میری ہوم میڈ ہے اور گرم مسالہ بھی ہوم میڈ ہوتا ہے میرا تو اس کی ریسیپی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد ڈال دیا جی میں نے ہاف ٹی سپون جتنا سابت زیرہ اس کے اندر اس کو بھی ہم گوشت کے ساتھ بھون لیں گے کیونکہ یہ چابلوں میں بہت زیرہ ضروری ہوتا ہے ویسے تو ہم نے کٹاوہ زیرہ بھی ایڈ کیا تھا لیکن سابت زیرہ بھی تھوڑا سا ایڈ کریں گے تو وہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نوٹس کی ہوگا کہ دیگی پلاؤں میں بہت زبردست نظر آتا ہے اور اچھا لگتا ہے اس کا فیور اور ٹیس بہت زبردست لگتا ہے چابلوں میں تو ہم نے گوشت کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے جب تک اس کا گھی الگ ہو جائے اگر آپ کو یہاں پہ گھی کم لگ رہا ہے تو آپ نے ٹینشن ونشن بلکل نہیں لینی کیونکہ جو ہم نے یخنی بنا کے رکھی اس میں کافی سارا فیٹ موجود تھا اس لئے ہم نے گھی کو خود ہی کم رکھا ہے تو اس کے بعد ڈال دیں گے ہم تقریباً ہاف ٹیبل سپون جتنا بہت زیادہ خوشبودار سا گرم مسالہ ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تین ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر دہی دہی بہت زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے فریش ہونا چاہیے اور اب اس کے اندر میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے بنا کے رکھی تھی یہ تقریباً تین مگ سے یعنی ڈی لیٹر سے تھوڑی سی کم ہو گئی تھی تو میں نے اتنا اس کے اندر پانی ایڈ کر دیا مطلب ہم نے تین مگ ہی اس کے اندر ڈالنا ہے ڈی لیٹر ہی ڈالنا ہے یعنی اگر چاولوں کے دو مگ لیے تو تین مگ یہ یخنی کے ایڈ کریں گے تو ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک اور کیونکہ نمک مجھے کم لگ رہا تھا میں نے یخنی میں ڈالا تھا اب ہم چاولوں کے حساب سے ڈال رہے ہیں اور اس پانی کے اندر نمک چیک کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو یہاں پر تھوڑا سا تیکھا لگتا ہے تو ہی آپ کے چاولوں میں پورا آئے گا اگر کم ہوگا تو پھر آپ کا نمک جو ہے وہ کم ہو جائے گا چاول پھیک کے بنیں گے تو بوائل آ گیا یخنی کے اندر تو ہم نے چاول ایڈ کر دی اس کے اندر یہ تقریباً ایک کلو چاول ہے مطلب آدھا لیٹر والے دو مگ لیا تھے تو اس کو میں نے اچھا طریقے سے دھو کے ساف کر لیا تھا اور آدھا گھنٹے کے لیے بھی گو دیا تھا اگر آپ چاولوں کو بہت زیادہ دیر تک بھی گوتے ہو تو آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے زیادہ نہیں بھی گونا بس آدھا گھنٹہ بھی گوئے گا اور چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا اس کو ہلا دینا ہے بہت زیادہ بھی اس کو مکس نہیں کرتے رہنا اس سے بھی چاول ٹوٹتے ہیں اور ایک نے تھوڑی سی نے ابزورب کر لی تو میں نے بس ایک بار ان کو ہلایا بار بار ہلانے سے چاول ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے میں پھر اچھے نہیں لگتے تو بس ہم اس کو دم کب دیں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں یہ بابلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جس پوائنٹ پہ آپ کو لگے کہ پانی ابزورب ہو چکا ہے بس تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں نظر آ رہا ہے اور چاولوں میں سراخ سے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس سٹیج پہ آپ نے دم دینا ہوتا ہے تو یہ دم والی سٹیج آ چکی ہے اس میں سراخ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں بہت ہی الکالکہ سا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس سٹیج پہ ہم کیا کریں گے کوئی بھی کپڑا آپ پر ڈھکن کے اوپر لپیٹ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا لڈ جو ہے یہ ٹائٹ ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کا سراخ بند کر دینا ہے اگر آپ کے ڈھکن میں کوئی ہے تو اس کو ہم نے دم دے دیا تھا تقریباً دس منٹ بہت سلو آنچ پہ تو دس منٹ کے بعد ہم نے دم کھول لیا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کتنا زبردست کلہ کلہ ہمارا بیف یقنی پلاؤ ریڈی ہوا ہے کوئی بھی چاول آپ کو جڑا اور ٹپکا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ ٹوٹے بھی نظر نہیں آئیں گے اور اس کے اندر چونکہ فیٹ بھی تھا اس لئے میں نے کی کم یوز کیا اگر آپ کے بیف میں فیٹ کم ہے تو آپ بھی زیادہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست جوسی سوفٹ اور مزیدار سا ہمارا بیف یقنی پلاؤ بنا ہے تو اب آپ کو میں ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ کتنا زیادہ پرفیکٹ سے لگ رہا ہے آپ اس بیف یقنی پلاؤ کو بغیر رائتے کے بھی سیرف کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تو آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا یہ ریسی پی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ تو آپ دیکھئے پاس سے چاول یہ کتنے کھلے کھلے مزے دار اور الگ الگ لگ رہے ہیں بہت زیادہ گی نہیں ہے نہ بہت کم ہے کلر بلکل پرفیکٹ ہے اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوتا ہے خوشبو کی تو آپ بات ہی نہ کریں بہت مزیگی ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی میرے چینل پر آپ کو پلاو کی ریسی پیز مل جائیں گی جس میں چکن پلاو ہے مٹن پلاو ہے مٹن وائٹ پلاو اس کے علاوہ بیف بریانی چکن بریانی ہے مکس ویج بریانی آپ کو ملے گی ملنگ جان بیف بنو پلاو کی آپ کو اثینٹک ریسی پی ملے گی میرے چینل پر اس کے علاوہ کابلی پلاو کی زبردستی ریسی پی ہے بیف اخنی پلاو کی ایک اور ریسی پی بھی ہے تو اگر آپ یہ ساری ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن باکس میں جائیے گا وہاں آپ کو ساری ریسپیز کی لنکس ملیں گے ضرور دیکھئے گا اور بنائیے گا انشاءاللہ یہ ریسپیز آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی تو آپ بیف پلاؤ کی لکھ جو ہے یہ پاسے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ زبردست لگ رہا ہے تو ای ہو پیوورز آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس ٹائم لی آسکے اس کے لئے مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر فالو کرنا بلکل نہیں بھولیے گا فالو کرنا مست ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملنگ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی بہت زیادہ ایزی ٹیسٹی اور ڈیلیشیسی ریسپی کے ساتھ سو تیل دن ٹیک کیر گوڈ بائی اللہ حافظ